جس کی طرف تمام ہندو مو کر کے عبادت کرتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی رائٹمی ہے اس کے اوپر قبضہ کر کے ہم بیٹھ گئے مذہبی طور پر دنیاوی طور پر ٹھیک ہے جہاں پہ لوگ رہا رہے ہیں جو لوکلز ہیں ایک انتشار پھیلا جا رہا ہے اور بڑھگایا جا رہا ہے روح جلوز مجھے ایک بات بتائیں مذہبی طور پر میں ایک بات کر رہا ہوں ہم لوگ بڑے متشدد ہیں لوگوں کی چیزوں پر قبضہ کرنا اپنی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کوپی رائٹ ہے اگر ہم نماز پاڑے ہیں تو کسی کو نماز نہیں پڑھنے دے نہیں اگر ہم اللہ کہہ رہے ہیں ملیشیا میں آپ کو پتا ہے کہ لوہ پاس ہوا ہے کہ کوئی غیر مذہب کا بندہ جو ہے وہ اللہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ اللہ صرف مسلمانوں کا ان کا خدا ہے اپنی دفعہ تو ہم کوپی رائٹ لے آتے ہیں اور دوسروں کی طفعہ ہم کہتے ہیں کہ ان کی باتکاموں پہ بھی ہم نماز پر بھی ہم نماز پر قبلوں پر بھی ہم نماز پر بھی ہم نماز پر کر لینا ہمارا زیادہ آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل جو ان سے اس پر عمل کر دے گا کہ اس تو کیپیٹل بنا لے گا جی مذہبی طور پر میں کہہ تا ہوں دیارون رائٹ حضرت سلمان علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی تھی وہ بنی اسرائیل کے نبی تھے اور انہی میں مبوجہ اردن اردن کا ابھی مطالبہ کا اس کا ایریا تھا وہ اردن مذہبی طور پہ اگر کرے گا تو اور بات ہے اگر وہ جگرافیہی طور پہ جگرافیہی طور پہ جس کی حکومت ہی وہ تو ان کا رائٹ بنت ہے اب جگرافیہی بات کریں گے تو رائٹ بنتا ہے لیکن میں ہی سمجھتا کہ ابھی مسلمانوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ بیت المقدس کو حاصل کر لیں جو حالات ہیں ان کے اردن آج وہ اردن وہ نہیں اردن جو پہلے ایک زمانے پہ اردن تھا اردن کے پلے ہی کچھ نہیں وہ بھی پاکستانی فوج تھی جس کی ویسے اردن وہاں پہ اچھل رہا تھا تو انہوں نے فلسطینیوں بھی مارنے کے لیے پاکستانی فوج ملائی تھی کیا سب خیال ہے کہ کیا اسرائیل کو یہ رائٹ ہے کہ وہ کہ وہاں پہ اس کو کیپیٹل بنائے وہاں پہ دیکھیں آپ یہ سوال مذہبی لحاظ سے پوچھ رہے ہیں یہ جگرافیہ لحاظ سے پوچھ رہے ہیں دیکھیں مذہبی لحاظ بھی اس میں شامل ہونا چاہیے اور جگرافیہ آئی بھی لحاظ دیکھیں مذہبی لحاظ سے تو اس پہ میرا دوٹوں کو موقف ہے کہ جس طرح ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ کوئی دوسرے مذہب والے آ کے سعودی عرب میں خانہ کعبہ پہ قبضہ کر لیں اس کے پیرلل کو اپنی عبادتگاہ بنا لیں اور ہمیں وہاں جانے سے روکیں ہمارے لئے مشکلیں خڑی کریں اس طرح دوسرے مذہب کو بھی یہ حق ہے کہ جو ان کا قبلہ ان کی حفاظت ان کے پاس اگر ہے تو اس میں کوئی مذہب ہے تو اس میں دارالخلافہ بنا لیا تو کیا کیامتہ آگئی ہے مانا آلریڈی ان کا قبضہ ہی ہے اس کے پیر ہے قبضہ ہے نا تو اگر اس کو انہوں نے کیپیٹر ڈکلیل کر دیا تو کونسی کیامت آگئی ہے میں ایک مذہبی لحاظ سے سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ جس طرح ہمارے پاس اپنے قبلہ کا حق ہے ان کے پاس ان کے قبلہ کا حق ہے بلکہ اگر تاریخی لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ قبلہ یہودیوں نے ہی بنایا تھا اور کچھ عرصہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبوت کے دور میں ادھر مو کر کے نماز پڑھتے تھے نبوت سے پہلے بھی پڑھتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے قبلہ کا جو ہے وہ خانہ کعبہ کو تو آپ کے خیال میں یہ کیونکہ دیکھیں ایک بات ہوتی ہے کہ یورشلم کی جو آبادی ہے نا جو اگر جو آبادی دیکھی جائے تو وہ دس پرسنٹ آبادی ہے صرف باقی نائنٹی پرسنٹ مسلم ہیں وہاں پہ تو لیکن ایک بات یہ دیکھی جاتی ہے کہ اگر تو وہ اسرائیل کا حصہ بن جک ہے اب وہ جی وہ حیثہ بھی اس سے پہلے تو حصہ نہیں تھا یہ اردن کا حصہ تھا یہ آپ پھر جیوگرافیہ ہی والی بات تو ہاں جی وہی بات ہے نا کہ اگر آگر جیوگرافیہ بھی بات کی جائے تو اس حساب سے تو وہ اردن کا حصہ ہے اردن کو اتجاج کرنا سی جاتا جی میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ جیوگرافیہ ہی بات کر رہے ہیں تو پھر تو ادھر دیکھنا پڑے گا کہ کون لوگ کو بات تھے اسرائیلی کیسے آئے انہوں نے کس طرح سے وہاں پہ ساری کمان لی اور کس طرح سے قبضہ کیا یہ ایک دنیاوی امار کا مسئلہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر احتجاج ہو بھی رہے ہیں اور ہونے بھی چاہیے ہیں ٹھیک ہے اب جہاں تک ٹرمپ کے ڈیسیئن کا تعلق ہے ٹرمپ نے تھوڑا دلیرانہ ڈیسیئن لیا یہ آج نہیں ہوا یہ آج سے بیس تیس سال پہلے کا ہو گیا اور ہر صدر کے پاس ایک تیار تھا کہ وہ اس کو چھے مینے مؤخر کر سکتا تھا ایک منافقت سے کام لیا جا رہا تھا بیس تیس سال سے ایک چیز کو ہر چھے مینے بعد مؤخر کیا جا رہا تھا کیا جا رہا تھا اس نے وہ پنجابی میں جیسے کہتے ہیں انہیں کٹھی کٹم کھایا انہیں آیا کہ انہوں مطلب اس مسئلے انہوں ختم کرو کی بار بار انہوں کار رہے ہو ٹھیک ہے اس کا دلیرانہ سٹیپ ہے تو جغرافیل یا آج سے وہاں پہ اگر اس کے پاس میں اردن اگر مزارہ کرتا ہے یا فلسطینی کرتے ہیں تو اس چیز کا لیکن اگر اس کو آپ مذہبی رنگ دیں گے تو مذہبی رنگ میں میں یہ کہوں گا کہ ہم مسلمانوں سے زیادہ اس جگہ کو جو ہے وہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا حق ہے ہمارے سے زیادہ مذہبی طور پہ کیونکہ انہوں نے ادھر قبلہ بنایا ہو گیا وہ ادھر مو کر کے عبادت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ہماری نماز بھی سہی میں تو جس طرح مسلمانوں نے جب خانہ کعبہ دوارے گریہ بھی وہیاں جو یہودیوں کے میں مسلمانوں نے جب خانہ کعبہ بھی قبضہ کیا تھا تو عرب میں ان کی اکثریت نہیں تھی کس کی اکثریت تھی آپ کے کفار کی زیادہ اکثریت تھی اچھا اگر آپ پور عرب کو دیکھتے ہیں تو اس عرب ملک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس زمانے میں ان کی اکثریت تھی لیکن مسلمانوں نے اس کے لے لیا کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں مسلمانوں کا ہی تھا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور خدا اللہ نے اس کو اپنا کہہ کہتے ہیں مسلمانوں کا قبلہ ڈکلیر کر لیا تھا تو اب اگر ہمارے پاس یہ رائٹ ہے تو دوسروں کے پاس اس کا رائٹ کیوں نہیں تو ہم ہمارے یہ جو نام نحادہ اپنے آپ کو مسلمان اور اسلام کے ٹھیکے دار کہتے ہیں یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جو غیر مذاہب کی عبادت گائیں ہیں وہاں پہ بانگ دماغی کر رہے ہیں یہ مسجدوں میں دماغی کر رہے ہیں اب دیکھیں جو بھی ہے گھر تو اللہ کا ہے اگر چرچ ہے تو عیسائی اس کو کہیں گے کہ وہ اللہ کا گھر ہے اگر مسجد ہے تو مسلمان کہے گا یہ اللہ کا گھر ہے اسی طرح اگر یہودیوں کی عبادت گا ہے تو وہ بھی اس کو اللہ کا گھر تشور کرتے ہیں میرا تو خیال ہے کہ یہ ڈریکٹ خدا کو للکہ آ رہے ہیں خدا طرح سے پنگے بازی کر رہے ہیں ایسر بزرگی بات یہ ہے جن کے گھر کے لوگ شہید ہوئے آپ کو پتہ کیا تکلیف تے باہت کسی کا بیٹا شہید ہو گیا کسی کا باپ شہید ہو گیا دو چار عورتیں اس میں شہید ہو گئی ٹی وی پہ یہ بیعث ہو رہی تھی ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ یہ ان کو اب شہید نہیں کہہ سکتے کیونکہ مسلمان نہیں ہیں اور بھائی تم نے ٹھیکہ لیا ہے کہ 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 وہ شہید ہوا ہے وہ نہیں ہوا ہے جو بندہ اللہ کی راہ کے لیے اللہ کے کو یاد کرنے کے لیے کسی جگہ پہ کٹھا ہوا عبادت کے لیے اس کی ہلاکت ہو گئی وہ دیفنیٹلی شہید ہے دیکھیں یہ ان کی کام علمی ہے نا انہا جو کیا کہتے ہیں ٹی وی انکر جو بھی ہوں گے جو اسٹیز میں بیعث کر رہے تھے ان کی کام علمی ہے پہلے آپ شہید کی ڈیفینیشن تو دیکھ لیں کہ اسلام سے پہلے کوئی شہید نہیں ہوتا تھا ملکل صحیح بات ہے اچھا ہم ہم بات کرتے ہیں یہ تو ایک ایک تکلیف ہے بات ہے شہادت دیکھیں آہ شہادت جو ہیں وہ دو تین طرح کی ہے مطلب کو اس کی کوئی ایک قسم نہیں ہے اللہ تعالی کی راہ میں آپ اگر جان دیتے ہیں تو تب بھی آپ شہید ہیں اگر آپ اپنے نوکری پہ آپ کی جان چلی جاتی ہے تب بھی آپ کو شہید سمجھے جاتا ہے آپ کسی کام کا ارادہ کر کے گھر سے نکلے ہیں جی جی اور آپ کو موت آتی ہے تب بھی آپ شہید گنے جاتے ہیں بلکل صحیح بات ہے اچھا ہم بات یہ کرتے ہیں کہ میں پاکستان میں تھا اسلام آباد میں تھا کہ فیضہ بات میں ایک اکیس دن کا دھرنا چلا جو نظر آ رہا تھا کہ یہ گورنمنٹ سپانسر دھرنا ہے اور اس دھرنے کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم پروٹیکشن آف ختم نبوت کے لیے وہاں بیٹھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ اکیس دن میں جو وہاں پہ خلازت کی جس قسم کی گفتوے کی کہ ہم وہ ویڈیوز نہیں دکھا سکتے میں اس سے پہلے نا ایک چھوٹا سے کلپ دکھاتا ہوں ایک فلم کا سین ہے پی کے کا پی کے فلم کا سین ہے وہ ناظرین کو دکھاتے ہیں ناظرین کو کلپ دیکھئے اور کلپ کے بعد ہم آپ سے بزید بات کریں گے اور پھر وہ بھی کلپ دکھائیں گے جو حضرت مولانا خادم حسین رزبی صاحب نے اس دھرنے کے دوران میں فرمایا دیکھا تو اس میں کلپ نے اس نے کہا کہ جس کی آپ حفاظت کر رہے ہیں اور آپ کیسے بات کرتے ہیں آپ دنیا کا جیسے اس کی عامر خان میں بڑے مزدار زبان میں بات کی ہے مزدار ہے کہ اس نے مطلب ایک ہے کہ اس نے کہا ہے کہ ایک جو خدا اللہ کی ذات ہے یا بھگوان جو بھی اس نے لفظ استعمال کیا ہے وہ اسی خالق کی بات ہو رہی ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے اس نے کہا ہے کہ ہزاروں اور کروڑوں جو ہیں پلانٹس دنیا میں گھوم رہے ہیں جن کے اوپر کائنات بنی ہے اور اس ایک زمین اس کے ایک چھوٹے سے شہر کے ایک چھوٹی سی گلی میں بیٹھ کے تم اس خدا کی فاظت کرو گے جس نے یہ سراب نیا ہوئے اس کو تمہاری فاظت کی ضرورت نہیں ہے وہ رب العزت ہے وہ رب القائنات ہے تمہاری فاظت اس نے کرنی ہے اور میں یہاں پہ ایک تاریخی واقعہ جو ہے وہ ضرور کوڑ کروں گا ان مولویوں کا ایمان اس شخصیت سے بڑا نہیں ہے گھڑیا قسم کے لوگ جیسے سابر شاگر جیسے رہا ہوں اور سمی برہین جیسے لوگ اوریا مقبول جیسے بہت ذات انسان ان لوگوں نے بھڑکا رہے تھے لوگوں کو کہ وہ اٹھیں اور قتل و غارت مچائیں دیکھیں اوریا مقبول جان کی اب بار بار بات کرتے ہیں اوریا مقبول جان کی ہسٹری کے ایک رشوت خورت آفیسر تھا جس شخص نے ساری عمر خود حرام کھایا ہے وہ اسلام کے اوپر کیا بات کرے گا جو اس قسم کے قتل پر اکسائے گا یا اس قسم کے کرے گا وہ definitely حرام خوری ہوگا جی اور اس کے علاوہ مولوی جو ان سے ہیں اوپن لی کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ کا مسایہ ہندو ہے تو اس کے ساتھ آپ یہ سلوک کر لے اگر وہ قادیانی اینڈی ہے تو اس کے اس کو آپ مطلب ہے کہ اس کو بالکل پانی بھی نہ پوچھیں اور بالکل اس کو مطلب ایسا کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو مار دیں تو یہ جو بھڑکانے والی باتیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ان کو شرم آنی چاہیے کہ ملک کا حالات کیا جا رہے ہیں اور یہ یہ اسی طرف ہے کہ جیسے آپ انہوں نے ایک موقع دیکھا تو انہوں نے کرسچنز پر اٹیک کر دیا کرسچنز پر اٹیک بھی پہلا نہیں ہوا اس اسی سال میں کئی اٹیک ہو چکی ہیں ان کے پر کرسچنز پر ہوگئے ہیں جی ہندووں پر ہوگئے ہیں احمدیوں پر ہوگئے ہیں شیعوں پر ہوگئے ہیں جی وہ مطلب باز ہی نہیں آرے وہ تو جو ہے نا کیا کہتے ہیں سب کے جسموں میں لال رنگ کا خون دوڑا ہے سارے اولاد آدم ہیں ان لوگوں کو یہ کیوں نہیں سمجھ آتی کہ ہم سب سے پہلے انسان ہیں اس کے بعد کچھ اور ہے یہ فلانا دیوبندیا اس کو قتل کر دو فلانا سنیا اس کو قتل کر دو فلانا بریلویا اس کو قتل کر دو فلانا احمدیا اس کو قتل کر دو مطلب کوئی ان کی لیمٹ ہی نہیں ہے اگر تو ہم یہ کہیں کہ چلو جی باقی مذہبوں کے اوپر یہ ہیں تو کم از گم جو باقی فرقی ہیں یہ آپ سے مطفق ہیں وہ با وہ بھی ان میں چیز کوئی نہیں ہے ایک دوسرے کے اوپر قتل کے فتویں ہیں ایک دوسرے کی مسجدوں میں بام دماغ کے ہیں اچھا کم کم جو سہنا ہے سیسا دھرنا نے بھی نہیں کیا جب یہ شروع شروع میں ان لوگوں نے جب یہ شروع کیا دھرنا کیا تو پی ٹی آئی بھی اس میں شامل ہونے کی ہیرو بننے کے لئے لوگوں نے پی ٹی آئی بھی کہ عمران خان کی وہ مٹی پلیت کی وہ مٹی پلیت کی کی قادری کے لوگوں نے شامل ہو گئے وہ قادری کو ہوئے قادری اور قادری تیرال قادری خلاب انہوں نے بکواس کنی چروع کر دی اور انہوں نے شیخ رشید جو ہیرو بن رہا تھا شیخ رشید سے انہوں نے کیوں کہ انہوں نے شیخو کہا کہ تو تمہیں ہم یہاں سے ورٹ نہیں لینے دیں گے اصل تھا وہ اپنے ورٹ بنا رہے تھے تو بات یہ ہوتی ہے ان لوگوں نے اپنے جا جا گیا جو لوگ تھے نا جو ہیرو بنتے ہیں ایسے موقع پہ ان لوگوں نے اپنے مو بھی کالے کر رہے ہیں ان سے گالیاں بکھائیں انہوں نے صرف انہوں نے انہوں نے کسی کو چھوڑا بھی نہیں ہے گالیاں دینے میں کوئی ایسا بندہ نہیں تو گالیاں نہیں ہیں اور انتہا کر دی ان گالیاں کی بھی نہیں وہ تو جی اتنی اتنی مطلب فضول اور فوہش گفتگو اس شخص نے کی ہے کہ اور کہاں بیٹھا ممبر رسول پہ اس پندے کوئی شرم نہیں آئی کہ میں بیٹھا کہاں ہوں میں دنیا کو کیا میسیجے دے رہا ہوں جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان کو میں کیا بتا رہا ہوں کہ میں کس دین کا نمائندہ ہوں ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا یہ بات ہم کو کومنٹ کے ذریعے بتاتے رہے ہماری چینل کو لائک کرے شیئر کرے اور سبسکرائب کرنا